لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعت کائنا الحیل نرات جائز ہے بھائی غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا ان کے برطن میں پانی پینا بھی جائز ہے باقی کسی کو طبعی طور پر کرہات آتی ہے تو ایک الگ بات ہے طبعی طور پر کیوں کہ غیر مسلموں شراب بھی پیتے ہیں تو اب آپ کو کرہات آرہی ہے پتہ نہیں شراب پیوی ہے نہیں پیوی ہے تو میرا تو دل نہیں چاہتا اس لیے نہیں کہ میں اس کی توہین سمجھتا ہوں یعنی اس کو میں برا سمجھ رہا ہوں یعنی ناپاک سمجھ رہا ہوں غیر مسلم ناپاک ہی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے وہ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا مشرقین ناپاک ہیں اس سے باطنی نجاست مراد ہے عقیدے کی نجاست مراد ہے ظاہری طور پر غیر مسلم پاک ہی سمجھا جائے گا لیکن ایک طبعی طور پر انسان کو کرہات آتی ہے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں پھر اندرونی صفائی کا ان کے ہاں وہ احتمام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں بیرونی صفائی تو ہوتی ہے اندرونی صفائی میں ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے نا وہ چیزیں اب ہے جو ہم لوگ میں جو خاص حرب نمازی ہوگا وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی دن میں پندرہ دفعہ کل لی کر کے دانس صاف کرے گا پھر مجھے غصہ آتا ہے یار آپ لوگ بھے کتنا ہی محلہ ہو نمازی آدمی پانی سے استنجہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کو اور اللہ بھلا کرے استنجہ سے مجھے یاد آیا کہ وہ میڈیکل کالج میں جس نے بیان رکھ جس نے مجھ پر اعتراض کیا نا کہ مفتی صاحب کا مولویوں کو میڈیکل کالج میں کیا بیان کیا ان سے استنجہ سیکھنے کے لیے آئے ہو یہ تنز کیا بتا اس نے کیا یہ تمہیں استنجہ سکھائے گا یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ مولویوں کا کام لوگوں کو استنجہ سکھانا ہے اور ڈھیلے کا استعمال کرنا سکھانا ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں آپ بے فگر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی کہ تم مولویوں کو اگر سوسائٹی سے نکال دو گے نا واقعی تمہیں استنجہ بھی نہیں آئے گا جس سوسائٹی میں مولوی نہیں ہے نا انگریزوں کے ہاں مولوی ہوتے ہیں بیس بیس سال گدر جاتے ہیں پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی سمجھتے ہو میں تو گیا ہوں یورپ میں اور ان ملکوں میں ترس جاتا ہے آدمی اللہ کہیں پانی کا انتظام کرا دے اللہ بیت الخلہ میں پانی کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں اے اللہ ہم لوگ اتنے میلے نہیں ہیں تو مولوی نہیں ہے تو گورا پانی بھی استعمال نہیں کرتا ٹیشو چلا رہا ہے اوپر سے دیکھو ایسا نیٹ کلین سپری و سپری اور آفیس جا رہا ہوگا تو شکر کرو تمہیں مولوی اس تنجہ سکھا رہا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو مولوی کے مارکیٹ سے شارٹ ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ سوسائٹی میں صفائی آ جائے گی بلکہ جو تھوڑی بہت صفائی ہے اس سے بھی محروم آ جاؤ گے جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو ہمارے ایک دوست ہے یورپ میں میرے ساتھ جب بیت الخلاوں میں پانی نہیں پور ہے ایک دن بیزار ہو گئے کہ یار ان کو کسی بزرگ نے نصیحت کی تھی کوئی آئین سائن کہہ کر گیا تھا کہ پانی استعمال کرنے سے جراسیم پھیلتے ہیں کیا ہو گیا ان کو تو اتنا زیادہ پانی سے نفرت بیت الخلا میں یار حد ہوتی ہے کوئی اب میں زیادہ کہہ رہا ہی میں نہیں جا رہا غیر مسلم ہو گئے ہیں بیوی ہو یا گل فرینڈ سے ریلیشن کیا ایسی چلے گئے یہ تو مذہبی سکولرز ہیں جو بتائیں گے بھائی تمہیں نہانا پڑے گا نہائے بغیر مسجد میں گھس نہیں سکتے طبیہ مسلمان اس بہانے جو میلے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس بہانے کیا کر لیتے ہیں نہا لیتے ہیں غسل کر کے طہارت کا احساس ہوتا ہے گندگی نائٹ فال ہو گیا غسل فرض ہو جاتا ہے غیر مسلم میں بھی فرض ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل کالج میں آ رہے ہیں یہ استنجا کے مسائل سکھا لیکن میں نے وہاں استنجا نہیں سکھایا لیکن استنجا بھی اگر مولوی سوسائیٹی میں رہے گا تو لوگ استنجا کریں گے برنہ اوپر اوپر سے تو ہوں گے اسپریے کر کر کے جا رہے ہیں اندر کا حال بڑا برا ہوگا جن سوسائیٹیوں میں مولوی نہیں ہو مولوی نہیں ہے نا ان کو باہر سے دیکھو بڑے اچھے اندر سے دیکھو کہ تو آپ بولو کہ خدا کے لیے کسی مولوی سے مسئلے معلوم کر لے بغلیں کیسے ساف کی جاتی ہیں نہایا کیسے جاتا ہے اللہ کا واسطہ کسی مولوی سے سیکھ لے بیشتی زیور پڑھ لے ایک تصویر کا رخ دیکھتی ہے ہماری سوسائیٹی دوسرا رخ نہیں دیکھتی بس ایک رخ دیکھ رہی ہے میں مانتا ہوں گوروں کے ہاں بہت صفائی ہے بہت صفائی ہے سڑکیں بڑکیں بڑی صاف ہوتی ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں جو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے وہ مولویوں کی وجہ سے بھائی اس کا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے ہاں سوسائیٹی میں گندگی ہے وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں مولوی ہٹا دو گے نا تو ہم باہر سے گندے اندر سے بھی گندے ہو جائیں گے اور انگریز اگر اپنی سوسائیٹی میں مولوی کو لے آیا تو باہر سے تو اچھا ہے اندر سے بھی اچھا ہو جائے گا ابھی اندر سے اچھا نہیں ہے اندر کی ریپورٹیں انگریزوں کی بہت خراب ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں صاحب کیا آپ نے انگریز کو اندر سے دیکھا ہے میں نے انگریز کو اندر سے دیکھا نہیں یہ باہر سے ہی سونگا ہے جس سے اندر کی ریپورٹیں پتا چل گئی تھی باہر سے ہی اس میل سے پتا چلتا ہے کہ اندر کی ریپورٹیں کلیئر نہیں ہیں تو یہ جو تمہیں ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں سفید سفید یہ الگ چیز ہے ٹی وی میں انگریز نظر آ رہے ہیں باقی جب عید پہ ان سے گلے ملو تو بدا چلتا ہے کہ اندر ہمارے کسی مولوی سے گلے ملو خدا کی قسم خوشبو آتی ہے خوشی ہوگی تمہیں میں تو ملتا ہوں علماء سے گلے ملتا ہوں اتنا مزا آتا ہے جو اپنے بزرگوں سے اکاور دل چاہتا ہے چمٹے روئے ان سے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے